ہلو دوستو آپ کا ہمارے چینل میں سواہت ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کیجئے تو جیسا کہ آپ یہاں پہ کٹ آؤٹ دیکھ سکتے ہیں ایک ریئر اورکٹ لا ہے ہمیں چمولی میں جو کی پہلی بار پایا گیا ہے پورے بھارت میں تو جانتے ہیں کہ اورکٹس کیا ہوتے ہیں جو سائنٹیفک نیم ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اورکیڈائس جو اورکیڈائس ہوتے ہیں یہ پودے ہوتے ہیں جو کی کافی بھن و لمبی فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں یہ کافی کلر فل و سنگندیت ہوتے ہیں کہ یہاں پہ آپ ان کا سائنٹیفک نیم فیملی انگڈم اور آرڈر بھی دیکھ سکتے ہیں تو نیوز میں کیا ہے تو ایک ریئر اسپیسیز کا اورکٹ پایا گیا ہے اتراخنڈ میں جو کی بھارت کا پہلا ہے یہ ارتیس سو میٹر کی ہائٹ میں پایا گیا ہے جو کی اتراخنڈ کے چمولی ڈسٹک میں ہیں یہ فوریڈ ڈیپارمنٹ کے دوارہ کھو جا گیا یہ سپیسیز جو ہے وہ اپروڈیکٹ کی جاتی ہے اپینڈکس ٹو سیٹیز کے اندر سیٹیز کا مطلب ہے دا کنونشن اور انٹرنیشنل ٹریڈ انڈیجنڈ سپیسیز وائل فونا اینڈ فلورا جو کی سپیسیز کے ہیبیٹیٹ و کنزریوشن میں کام کرتے ہیں تو جب یہ پودہ یہاں مل گیا ہے تو اب یہاں ایک سینٹر بنانے جا رہے ہیں جو گاؤں کے نیواسی ہیں ان کو نورتیشٹ میں بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ اورکٹ کلٹیویشن کی کلہ کو سیکھ سکیں اور اس سینٹر خوص میں ستر سے بھی زیادہ پراجاتیاں ہوں گی اور یہ چھے اکڑ کی جمین میں فیلا ہوگا اور اس میں نرکٹ نرسل اورکٹ ٹریل بھی بنایا جائے گا ایسا پہلی بار نہیں ہے جب مولی کے منڈل گاؤں میں ایسی کوئی پراجاتی پائی گئی ہو یہاں پہلے بھی سیپل اینثرا ایریکٹا پراجاتی کا پودہ ملا تھا یہی نہیں یہاں اس سے پہلے لپریس پگمیا ڈیپ شیڈو پرپل ناما کا پودہ ملا تھا ویشٹن ہیمالیا رینج میں اگست 2020 میں اور اس سے پہلے یہ اسپیسیز جو تھی وہ ایٹین نائنٹی سکس میں پائی گئی تھی بھارت میں اس کے بعد یہ کہیں دکھا نہیں تو یہاں پہ آپ اس کی فوٹو دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ان کا کنزرویشن کیوں کرنا چاہیے یا یہ پودے ہمیں اتنے مانتیاں کیوں رکھتے ہیں یہ پودے ہوتے ہیں وہ کافی سسپیکٹیبل ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج کو لے کے تو ان کو آپ اگر کلوسلی مانیٹر کروگے تو آپ یہ پتا لگا سکتے ہو کہ کلائمیٹ چینج کس گتی سے ہو رہا ہے یا آپ کلائمیٹ چینج کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں